اس کی جو تین سالہ کارکردگی ہے اس کے صرف کچھ بلٹس ہے ایک تائرانہ اس کا جائزہ آپ کے سامنے پیش کروں گا لیکن ڈیٹیل میں ایک تو یہ کہ وزیراعالہ صاحب نے خود بجٹ سیشن میں جو تین سالہ کارکردگی ہے اس وقت جو ہم نے وہ یہ بکس چاپے تھے یہ جو ہے ڈیٹیل میں انہوں نے سیشن میں اس کے سارے جو تفصیلات وہ شیئر کیے تھے اور مزید بھی وزیراعالہ صاحب کوئٹا اسلام آباد کراچی اور لاور میں وہاں پہ میڈیا کے ساتھ انٹیلیجنشیا ہے سٹوڈنٹس ہیں جو ہمارے پروفیسرز ہیں انٹیلیکچولز ہیں جو اہل رائے ہیں ہمارے رائٹرز ہیں ہم سب کو وہاں پر انوائٹ کریں گے کوئٹا میں اسلام آباد کراچی لاور میں وہاں کے جو اہل رائے ہیں اور ان کے ساتھ جو ہے ملٹائی میڈیا پہ ایک پریزنٹیشن وزیراعالہ صاحب خود دیں گے اور خود میڈیا کو جو تفصیلات ہیں جو کارکردگی ہے جو ایک بہترین کارکردگی ہے جو اشرو میں بلوستان کے ماتے پہ ایک بدنما داغ گورمنٹس کے حوالے سے لگتا رہا ہے کرپشن کا اس کو مٹا کے ایک گوڈ گورنرز کا ایک ڈیولپمنٹ اور پروگریسیو مارڈل جو ویل فیر جو ایک مارڈل ہے وہ وزیراعالہ صاحب نے تین سالوں میں اسٹیبلش کیا اور سب سے پہلے آتے ساتھی چیف منسٹر صاحب نے ہمارے پی ایس ڈی پی میں جو کرپشن ہوتی تھی جو اسکیمات فج وہاں پہ ریفلیکٹ کیے جاتے تھے اور جو ٹیک ادار اور کمیشن اور کیک بیک کے نظر ہو جائے کرتے تھے اس طرح کے پچیس سو اسکیمات انہوں نے ڈیلیٹ کیے اور سب سے پہلے فوکس رکھا ایک انسٹیوٹیشنلائز میکانیزم ڈیولپ کرنے پہ پھر جو ہے اکانٹیبلیٹی اور پھر ڈیلیوری اور اب جو ہے جو ہمارا ڈیلیوری فیز ہے وہ بڑے ریپیڈ انداز میں آگے بڑھ رہا ہے اور اس کے جو سمرات ہیں وہ آپ سب کے سامنے آیا ہیں لوگ اس کو رکیگنائز کرتے ہیں میڈیا رکیگنائز کرتی ہے اور ہم کتن یہ نہیں کہہ رہے کہ تین سالوں میں ہم نے بلوجستان کو ایک جنت نظیر خطے میں ہم نے کنورٹ کر لیا ہے اور تمام مسائل ختم ہو گئے ہیں ایسا کچھ نہیں لیکن کمپیرٹیولی گزشتہ اشروں کے ساتھ آپ کمپیر کر کے دیکھ لیں تو یہ جو تین سال ہیں جس میں جو پرفارمنس رہی ہے بلوجستان گورنمنٹ کی وزیراعلا صاحب کی کوالیشن پارٹنرز کی وہ فقید المثال ہے اور یہ ایک گوڈ گورننس ہے کہ جس کے باعث ایک تو یہ ہے کہ بلوجستان میں لائن آرڈر بہتر ہوا اور کرپشن کم ہوا گورننس بہتر ہوئی ایچ آر پہ ہم نے فوکس رکھا ڈیولپمنٹ پہ ہم نے فوکس رکھا اور جتنے سیکٹر ہیں حالانکہ ترتالیس کے قریب بلوجستان میں ڈپارٹمنٹس ہیں پاسٹ میں چھ آٹھ ڈپارٹمنٹس کے علاوہ باقی تمام ڈپارٹمنٹس وہ نظرانداز رہے ہم نے تمام ڈپارٹمنٹس کو موبلائز کیا ان کو فائنانس کیا اور سارے ڈپارٹمنٹس کو اپنے پہروں پہ کڑی کر کے ایک جو سروس ڈیلیوری جو شعبے ہیں اس میں اسے ہم نے کنورٹ کیا بلوجستان کی تاریخ کا پہلا کینسر آسپیٹل بلوجستان کے پیشنٹس ہم سب جانتے ہیں کہ کینسر کی ٹریٹمنٹ کے لیے وہ کراچی جاتے تھے لاور جاتے تھے یا ایبروٹ چلے جاتے تھے یہاں پر علاج نہیں ہوتا اور پھر غریب آدمی کہ وہ کسی چوٹے اپنے مرض کا علاج کرنا اس کے لیے محال ہوا کرتا تھا تو کینسر جب کسی غریب آدمی کو لاحق ہوتا بدقسمتی سے تو اس کو علاج کہاں ہوتا تو ایک یہ ہے کہ کینسر آسپیٹل پہ تیزی سے کام چاہ رہی ہے اور اس کے ساتھ پیڈز آنکولوجی اس بلک کے بھی تعمیر ہو رہی ہے اور غریب جو پیشنٹس ہیں ون پائنٹ ایٹھ ملین جو فیملیز ہیں بلوجستان میں اٹارہ لاکھ فیملیز ان کو ایلتھ کارڈ اسی سال ہم نے پی ایس ڈی پی میں اس کے لیے یہ سکیم ہمارا ریفلیکٹڈ ہے اور یہ انشاءاللہ بہت جلد اس پہ عمل درامت ہونے جا رہا ہے اور اسی طرح ہم نے نصیر آباد تفتان سوراب اور صحبت پر میں نئے آسپیٹلز بنائیں تیرہ سوڈ ڈاکٹرز ہم نے اپائنٹ کیے گیارہ ہمارے جو ڈی ایچ کیوز ہیں انہیں ٹیچنگ آسپیٹل میں اس کو اپگریڈ کیا گیا ایک سو چار نئے بیسک ہیلتھ یونٹس ہم نے بنائے اور ڈی ایٹھ سو لیبز جو ہے جو ایگزیسٹنگ ہمارے بی ایچ کیوز ہیں ان میں ہم نے اسٹیبلش کیے دس ڈسٹرکس میں ٹیلی میڈیسن کی سہولت جو دور دراز کہہ ریا ہے کہ جہاں پہ پیشنٹس جو ہے وہ اپنی مرض کی علاج کیلئے زیادہ کوئٹا آیا کرتے تھے ان کو ٹیلی میڈیسن کی فیسلیٹی ان کے اپنی جو دیات ہیں جو ان کا گھر ہے اس کے قریب یہ فیسلیٹی ہم نے اسٹیبلش کر کے دے دیا اور مزید دس ڈسٹرکس میں جو ہے اس سال اس فیسلیٹی کو ایکسپینڈ کر رہے ہیں ٹوئنٹی بیڈز کے آئی سی ایوز تین ڈسٹرکس میں ہم نے اسٹیبلش کیے ہیں اور کوئٹا میں چالیس بیڈز کا بی ایم سی میں علیدہ سے ایک فیسلیٹی آئی سی ایو کا جو ورلڈ کلاس کی ایک آئی سی ایو ہے آپ نے سب نے اس کو دیکھا ہوگا وہ ہم نے اسٹیبلش کیا اور ٹیلیسیمیا سینٹرز جو ہے چھ اصلا میں یہ ہم نے اسٹیبلش کیے ہیں اور جتنے بھی بلوستان میں آسپیٹلز ہیں ان کو اپگریڈ کیا ان کو ایکویپنٹ فرام کیے ان کو انسٹریمنٹ فرام کیے میڈیسن فرام کیے اور جو ڈاکٹرز وہاں پہ جو کام کرتے ہیں ان کو اپریشیٹ کیا اور جنہوں نے کام نہیں کیا یا تو سسپینڈ ہوئے یا ان کو ٹرمنیٹ کیا گیا کیونکہ ہمارا کمیٹمنٹ یہ ہے کہ ہم پیشنٹس کی جو انٹرسٹ ہے اس پہ کتھن کمپرومائز نہیں کریں گے اور آپ نے دیکھا کہ ایلت کیر سسٹم جو ہے بلوستان میں وہ بہت امپروو ہوا بہت بہتر ہوا اور خصوصا پھر کرونا کہ اس تمام کرائسس میں جس طرح بلوستان گورنمنٹ نے جو کرونا ایٹی سکس جو کارنٹائن سینٹرز ہم نے اسٹیبلش کیے نائنٹی سکس ہم نے اس کے علاوہ جو دیگر ایلت فیسلٹی ہے کویٹ پیشنٹس کے لیے وہ ہم نے اسٹیبلش کیے تمام ڈسٹرک آسپیٹلز میں دس سے بیس بیڈز اضافی کویٹ پیشنٹس کے لیے ہم نے اسٹیبلش کیے جب ہم آئے ہمارے پاس یہاں پر بیس وینٹی لیٹرز تھے اب الحمدللہ اس کو بڑھا کے ایک سو پینتالی سے تک ہم نے پہنچایا اور پورے کرائسس میں ہم اپنے لوگوں کو تنہا نہیں چوڑا ان کے لیے جو ماسکس ہیں اور دیگر جو فیسلٹیز اس وقت ایک مشکل عمل تھا وہ ہم نے ارنج کر کی دیا اور اپنے لوگوں کو راشن فرام کیا اور اسی طرح جو ایڈوکیشن سیکٹر ہے ایڈوکیشن ریفارمز کا عمل یہ ٹاپ پیارٹی ہے وزیرالہ صاحب کا اور اس سلسلے میں ابھی تک جو سنگل ٹیچنگ سنگل ٹیچر جو سکولز جہاں پر ایک ٹیچر ہی ہوا کرتا تھا اگر وہ فوت آجاتا ہے یا بیمار ہو جاتا یا ریٹرائر ہو جاتا تو پھر کئی منت وہ سکول بند رہا کرتا تھا جب تک کہ کوئی اور ٹیچر وہاں پر اپائنٹ نہ ہو تو ٹیچر کی اس قلت کو پورا کرنے کیلئے آٹھ ہزار پانچ سو ٹیچنگ اور نان ٹیچنگ سٹاف محکمہ تعلیم میں یہ ہم نے ریکروٹ کیے دو سو تل تالیس نئے پرائمری سکولز یہ ہم نے اسٹیبلش کیے اور سو آئی سکولز اسٹیبلش ہوئے دو سو ستر پرائمری سکولز کو میڈل میں اپگریڈ کیا گیا اور دو سو چالیس کو میڈل سے ہائی سکول میں اور اکتر کو ہائر سیکنڈری میں اپگریڈ کیا گیا یہ خود ایک ایک بہت بڑی پیشرفت ہے تعلیم کے حوالے سے اور مزید اس سال اور اگلے سال انشاءاللہ دو سالوں میں اس سے بھی دگنا آپ دیکھیں گے کہ جو نئے تعلیمی دارے ہیں اور اپگریڈیشن ہے اس میں اضافہ کیا جائے گا اسی طرح ہمارے پینتالیس کالجز ہم نے اپگریڈ کیے اور اکتیس نئے کالجز ہم بنانے جا رہے ہیں اس پہ کام کا آغاز ہو چکا ہے ایک سو ٹونجر شیلٹر لیس سکولز کو شیلٹر پروائیڈ کیا گیا اور سات سو چھالیس سکولز کو واش ٹویلٹ اور ڈرنکنگ وارٹر یہ فیلسلٹی ہم نے پروائیڈ کیا گلز جو کالجز ہیں موسٹ آف دی گلز کالجز میں ہم نے ان کو بسس فرام کیے اور جتنے بھی ہمارے آئی سکولز ہیں وہاں پہ سائنس لیبز اور سائنس لیب کی جو ریکوائیڈ اس میں انسٹیومنٹ ایکویپمنٹ ہے وہ ہم نے پروائیڈ کیا آٹھ ہزار دو سو لیپ ٹوپس سٹوڈنٹس میں تقسیم کیے گئے بلوستان عوامی انڈاومنٹ فنڈ ہمارے سوشل بلیل فیر ڈپارٹمنٹ کا ایک بڑا ایمپورٹنٹ پروجیکٹ ہے جس کے تحت کسی بھی غریب پیشنٹ کو ایک لاکھ سے ایک کروڑ روپے تک ہم پاکستان کے کسی بھی بڑے آسپیٹل میں ایون ایبروڈ بھی اس کے جو فائنانسز ہیں وہ بلوستان گورنمنٹ کور کرتی ہے اور اب تک پندرہ سو سے زائد پیشنٹس کو ہم نے فائنانس کیا ہے اور مجموعی طور پہ جو جابز ہیں وہ میں آپ کو ڈیٹا دوں کہ پچیس ہزار جابز اب تک ہم نے فرام کیے اور کچھ سیکٹر وائز میں جہاں پہ جس شعبے میں زیادہ جابز فرام کیے وہ علیہ دا سے ڈیٹیل بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اسی طرح چھے ہزار پانسو کلومیٹر روڈ کنیکٹیوٹی میں ہم نے تین سالوں میں اضافہ کیا کوئٹا کے ساتھ جو روڈز ہیں جو امپورٹن شہرائے ہیں وہاں پہ وائڈنگ بھی ہوئی اور کچھ نئی شہرائیں تعمیر کی گئیں لنک روڈز تعمیر کے مرائل سے گزر رہے ہیں اور دیگر جو ریمیننگ روڈز ہیں وہ انشاءاللہ یہ جو کرنٹ فنینشل ایئر ہے اس میں ایکسپینڈ کیا جائے رہا ہے اور کرنٹ فنینشل ایئر میں اٹارہ کوئٹا میں نئے فٹسال گراؤنڈز اور سپورٹس کمپلیکس بنیں گے اور انیس پارکس بنیں گے جبکہ اب تک ہم نے کوئٹا میں دو سپورٹس کمپلیکسز اسٹیبلش کر لیے ہیں جبکہ جو ہمارے میگا پروجیکٹس ہیں اور ایک زلے میں پچاس سے ساٹھ کلومیٹر پہ مہت سپورٹس کمپلیکسز الہدہ سے بننے جا رہے ہیں اس پہ کام کا آغاز ہو چکا ہے کوئٹا کی ماسٹر پلاننگ یہ بڑی امپورٹنٹ تھی اس پہ کام کا آغاز ہو چکا ہے اور بلوستان کے دیگر اکتیس ڈسٹرکس اور ٹاؤنز میں پلاننگ کیا جا رہے تاکہ شہر کو ایک پلاننگ کے تحت اس کو تعمیر کیا جا سکے شہر میں اسی پلاننگ کے تحت جو بلڈنگ کوڈ ہے اس کو اسٹیبلش کیا جا سکے لوگوں کو جو فیسلیٹیز ہیں وہ فرام کیا جا سکے تو یہ ایک بہت بڑا ویژن ہے کہ جس کے تحت ہم کام کر رہے ہیں ہم چاہتے ہیں ایون ہمارا اپنا کوئٹا کوئی بیس سال قبل یا پچیس سال قبل ایک ماسٹر پلاننگ ہوئی تھی وہ بڑے انیشیل سٹیج میں اور وہ قابل عمل نہیں تھا اس کو ترک کر دیا گیا اب جا کے ہم نے ماسٹر پلاننگ اس کی کی ہے تاکہ ہمارا جو شہر ہے کیپیٹل یہ ایک خوبصورت شہر نظر آسکے اس کے علاوہ لوگوں کو روزگار کی فرامی کے لیے تین مارول سٹیز تکمیل کے مرائل میں ہیں دالبندین خزدار اور لورائی میں اور دو سپیشل ایکنامک زونز جس میں بوستان اور اب شامل ہیں اور بوستان اس وقت دو سو کلو ایکر اس کی لیے جو ہے زمین جو ہے مختص ہے اور ایک ہزار ایکر تک ہم اس کو آگے لے جائیں گے اور اب جو ہے چار سو آٹھ ایکر پہ اس کی جو ہے ڈیولپمنٹ ہو چکی ہے جبکہ فیوچر میں ہمارا پروگرام ہے کہ اسے تین ہزار سے چار ہزار سکوئر ایکرز تک اس کو ایکسپینڈ کیا جائے تاکہ لوگ اس میں آئیں انویسٹر آئیں لوگوں کو جابز کے مواقع ملیں تیرہ بارڈر مارکیٹس ہیں ہمارے جن پہ تین پہ اب کام کا آغاز ہونے جا رہا ہے اور جو پاک افغان بارڈر پہ جو بارڈرز مارکیٹ بننے ہیں افغان گورنمنٹ کے ساتھ ہم نے یہ ایشو ٹیک اپ کیا تھا تو وہ بھی پراسس جا رہی ہے اسی طرح جو ہمارے نوجوان ہیں جن کو ٹیکنیکل ٹریننگز کی ضرورت ہے ٹیکنیکل ایڈوکیشن کی ضرورت ہے چھ سو نوجوانوں کو اب تک ہم نے ٹرینڈ کر دیا ہے اور جو ہمارے ورکرز ہیں لیبرز ان کے لیے اب تک پانسو فلیٹس ہم نے تعمیر کر لی ہیں اور چار سو چالیس بیریکس جو انڈسٹریل ورکرز ہیں ان کے لیے تعمیر کیے جا چکے ہیں ٹیکنیکل ٹریننگز سینٹرز جو ہے وہ کولو پھین اور پنجگور میں اسٹیبلش ہو چکے ہیں اور ہمارا جو جو ہمارے ریسورسز ہیں جو ہمارے منرلز ہیں آپ کو پتا ہوگا کہ چینوے سال قبل کولنیل دور میں جو پالیسی بنی تھی مختلف امیمنٹ کے ساتھ اس کو کنٹینیو رکھا جاتا تھا پہلی دفعہ جا کے دوہزار انیس میں بلوستان کی موجودہ گورنمنٹ نے چینوے سال بعد ہم نے بلوستان مائنز اینڈ منرل پالیسی بنایا اور دو بلوستان گورنمنٹ نے کمپنیز بنائے ہیں کہ جس میں بلوستان گورنمنٹ منسٹر کولڈر ہوگا اور دیگر جو انویسٹر ہیں وہ اس میں انویسٹ کر سکیں گے تاکہ اس شعبے کو ہم ڈبلپ کر سکیں لوگوں کو روزگار کی فرامی بھی یقینی بنایا جا سکی منرل ٹیسٹنگ لیبارٹری اسٹیبلش کر لیا آلانکہ پہلے یہ لیبارٹری موجود نہیں تھی اور ٹیسٹنگ کے لیے کراچی جو ہے جو لوگ اس بزنس میں انوالو ہیں یہ کاروبار کرتے ہیں تو کراچیوں کو جانا پڑتا تھا اب ہم نے اپنا یہاں پہ یہ فیسٹیٹی بھی اسٹیبلش کر لیا ہے ٹوریزم بڑا بلوستان کی جو بیوٹی ہے فیسٹیٹیز نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے بلوستان کے اپنے ہی لوگ بہت سارے جو ایریاز ہیں اس کو ہم نے ایکسپلور نہیں کیا کجا یہ کہ ہمارے ملک کے یا بینالاقوامی جو ٹوریسٹ ہیں وہ وزٹ کر سکیں تو اس پہ ہم نے بڑا فوکس رکھتے ہوئے جو ہمارا سائلی پٹی ہے وہاں پہ سات ریزورٹس نے وہ کام کا آغاز اس پہ ہو چکا ہے وہ اسٹیبلش کیے جا رہے ہیں اس کے علاوہ زیارت ہے شابان ویلی ہے اس کی ماسٹر پلاننگ ہو رہی ہے زیارت کے صرف ماسٹر پلاننگ کے لیے ون بلین روپیز اور پورے ٹوریسٹ سائٹس وہاں پر ڈیبلپ کرنے کے لیے اس کے علاوہ خوزدار میں مولا ہے چٹوک ہے انگلاج ہے وہاں پہ بہت زیادہ ڈیبلپنڈ کا کام جاری ہے ایکو ٹوریزم کو ہم پروموٹ کر رہے ہیں ہٹس بنا رہے ہیں تاکہ جو ٹوریسٹ ہے وہ اٹریکٹ ہو اور ان کو تمام فیسلیٹیز بھی ہم پروائیٹ کر سکیں اور اسے یقیناً بہت بڑی ریونی جنریشن ممکن ہوگی ایک تو لوگوں کو جو سہر و سہاد وہ سہولت ان کو میسر ہوں گے اور ساتھ ہی بلوستان گورنمنٹ ہم اس سے ریونی بھی جنریٹ کریں گے لائف گارڈز جو ہے یہ تصور بلوستان میں نہیں تھا ٹوریسٹ پوائنٹس پہ کوئی شخص اگر پانی میں ڈوب جاتا تو اس کو سیکیور کرنے کے اس کو ریسکیو کرنے کے لیے کوئی اس طرح کی ریکرویمنٹ کبھی نہیں ہوئی تھی پہلی دفعہ دو سو پندرہ لوگوں کو جو ہے ہم ریکرویٹ کرنے جا رہے ہیں کچھ ان کی ریکرویمنٹ ہو گئی ہے باقیوں کو ہم نے انڈکٹ کرنا ہے اور اسی طرح پانی جو ہے ہمارا بلوستان میں بہرانی پانی جو قدرتی طور پہ ہمیں آسل ہوتی ہے چودہ ملین ایکر فیٹ اور اس میں تری پوائنٹ ایٹ فائف ملین ایکر فیٹ پانی دو سو ستر جو ڈیمز ہے اس میں سٹور ہو جاتی تھی باقی جو پانی ہے وہ ضائع ہو جاتی تھی تو آلماس یعنی سکسٹی ٹو سکسٹی فائف پرسنٹ پانی ضائع ہو جاتی تھی اس پانی کو سٹور کرنے کے لیے بلوستان گورنمنٹ نے مجموعی طور پہ ففٹی ٹو بلین روپیز ابھی تک ہم نے ڈیمز میں ہم نے انویسٹ کیے ہیں وہاں پہ اس کے ڈیولپنٹ کے لیے یہ جو کاسٹ ہے اس لاغت سے ڈیمز بننے جا رہے ہیں جس میں کچھ ہمارے بڑے ڈیمز ہیں جس میں نولانگ ڈیم ہے جل مکسی میں یہ پہلا آئیڈرو الیکٹرک جنریٹنگ ڈیم ہوگا جسے فائف پائنٹ فائف میگا وارٹ الیکٹریٹریٹی بھی جنریٹ ہوگی اس کے علاوہ بولان ڈیم ہے ہمارا بابر کچھ ڈیم ٹوئنٹی سیون ایم ڈی جیز وہاں سے پانی سٹورج کیپسٹی ہے سوری ٹوئنٹی سیون ایم ڈی جیز جو ہے جو وارڈر ٹیبل ہے کوئٹا کا جو اپ لفٹ ہوگا تو اس سے یہ پانی کوئٹا کے شہریوں کو میسر ہوگی اس کی فیزیبیلٹی سٹیڈی مکمل ہو گئی ہے منگی ڈیم پہ کام کو جو ہے ہم نے بڑا ایکسلیریٹ کر دیا ہے اور اس کے علاوہ ہمارے کھلہ سیفولہ میں ہم ڈیم بنا رہے ہیں تاکہ وارٹر اپ لفٹ ہو ٹیبل اپ لفٹ ہو روب ہے کوئٹا ہے اور خاصوصاً ہمارا بڑا فوکس ہے کہ کوئٹا کی جو جو پانی کی کھلت ہے تقریباً پوئنٹی فور ایم ڈی جیز یہ ایک کمی ہے ہمارے کوئٹا میں پانی کی اس کو ہم نے پورا کرنا ہے اور اس کے لیے وسیع پہمانے پر ہم ڈیمز بنا رہے ہیں پچیس سو سے زائد پچیس سو پچیس ابھی تک ٹیو ویلز جو ہے نئے ان تین سالوں میں اسٹیبلش کیے جا چکے ہیں اور ان میں دو سو اکمجہ ٹیو ویلز کو جو ہے ہم نے سولارائزیشن پر منتقل کر لیا ہے اور باقی جہاں جہاں جس ٹیو ویلز کے پاس سولر پینل کے لیے کوئی چار سے پانچ ہزار فیٹ زمین جہاں پر اویلیبل ہے تو ان سب کو ہم پلان کر رہے ہیں کہ سولارائز کر رہے ہیں لیکن بہت سارے ٹیو ویلز جو شہر میں ہیں وہاں پہ زمین کی ادم دستیابی کی وجہ سے ہم سولر پینل وہاں پہ انسٹال نہیں کر سکے ہیں لیکن جہاں زمین اویلیبل ہوگی انشاءاللہ وہاں پہ ہم یہ سارا ہم انسٹال کرنے جا رہے ہیں انرجی دپارٹمنٹ کے حوالے سے تیرہ سو بیس میگا وارٹ ابھی تک کول پاور پلانٹ لزبیلا میں یہ پاور پلانٹ اسٹیبلش کیا جا چکا ہے اور پچاس پچاس میگا وارٹ کے دو سولر پاور پلانٹس جو ہے کوٹا اور بوستان میں یہ اسٹیبلش ہو گیا ہے اور ایک سو بتیس کے بھی گیریٹ سٹیشن کوٹا زیارت اور پشین میں یہ بھی اسٹیبلش کیا جا چکا ہے تاکہ لوگوں کو جو انرجی کی ان کی ضرورت ہے اس کو پورا کیا جا سکے لائن آرڈر کو مینٹنگ رکھنے کے لیے پولیس میں چار ہزار چار سو نتیس ہم نے ریکروٹمنٹس کیے ہیں چار ہزار دو سو اکانوے ایکونجہ سوری لیویز میں اور پولیس کو جدید خطور پر استوار کرنے کے لیے ان کو ویل ایکوپ کیا جا رہا ہے ان کو ٹریننگ فرام کی جا رہی ہے اور بہت سارے آفیس ایدار نے ایبروڈ بجوائے ٹریننگ کے لیے اور واپس آکے وہ ٹریننگ دے رہے ہیں اور اسی طرح لیویز کی موڈرن خطور پر ٹریننگ کے لیے پاک آرمی کے جو جوان ہیں وہ بھی ان کو ٹریننگ فرام کر رہے ہیں ہمارا جو سی ٹی ٹی کا ادارہ تھا اس کے تمام ڈیویجنز میں اپنے ایڈکوارٹرز نہیں تھے تو ابھی سی ٹی ایف کے نام سے کانٹر ٹروریسٹ فورس ایک نیا فورس جو ہے ریز کر رہے ہیں اور ستائیس سو ملیون اس کی کاسٹ ہے اور یہ بلوستان کے تمام جو ڈیویجنز ہیں اس میں اس کے ایڈکوارٹر اسٹیبلش ہوں گے اور تئیس سو اس میں جوان جو ہے انڈکٹ ہوں گے اور اس کے علاوہ کوسٹل آئی وے پولیس ایک فورس جس میں ایک ہزار نفوض اس میں انڈکٹ ہوں گے اور انڈکشن کا پروسس اس کا شروع ہو چکا ہے اور اس کے علاوہ کمانڈ اور کمیونکیشن جو سینٹر ہے پولیس جو ہم نے یہاں اسٹیبلش کی ہے آپ لوگوں کے وہ علم میں ہوگا وہ بڑا ایک موڈرن ایکوپنٹ وہاں پہ موجود ہے اور پاکستان میں ون پائنٹ سکس ملین جو کرمنلز جن کے ریکارڈ ہیں ان تمام لوگوں کے ریکارڈ تک جو ہے ڈائریکٹ اب ایکسس ہے اور بلوستان میں ڈیڑھ لاکھ ایسے لوگ جو مختلف بلوستان کے ہوتیلز میں وہ ریائش پذیر رہے ہیں ان کا ڈائریکٹ جو ڈیٹا ہے اس تک ہماری ایکسس رہی ہے اور کچھ اس میں کیمرے انہوں نے علیدہ سے شہر میں بھی اسٹیبلش کی ہیں اور اس کے علاوہ کوئٹا سیف سٹی جو کئی سالوں سے پینڈنگ پڑا ہوا تھا اس پہ کام پراپر آغاز نہیں ہو رہا تھا تو اس پہ ہم نے نہ صرف کام کا آغاز کیا بلکہ جو ڈیڑھ سالہ مدت میں اس کو مکمل ہونا تھا اس سے قبل یعنی اس دسمبر تک انشاءاللہ اس کو مکمل کرنے جا رہے ہیں اور چودہ سو تین کیمرے جو اس میں انسٹال ہونے تھے اس میں ایک سو ستتر انسٹال ہو گئے ہیں اور باقی تیزی سے کام اس پہ جاری ہے اس کے علاوہ بوم ڈیسپوزل سکارڈ ہم نے اسٹیبلش کی ہے تمام ڈیویجنز میں اور بلوشتان کی تاریخ کا پہلا جو ومن پولیس ٹیشن ہیں وہ بھی اسی گورنمنٹ نے ریسنٹلی ہم نے اسٹیبلش کیا بلوشتان کی تاریخ کا پہلا لائیو سٹوک لائیو سٹوک ایکسپو جو ایک انٹرنیشنل ایونٹ تھا ہمارا ہم نے بلوشتان یونیورسٹی کوئٹا میں یہ منقیت کر آیا اور ہمارے کچھ اور اس طرح کی ایونٹس تھے جو ہم نے منقیت کرنے تھے لیکن کرونا آنے کی وجہ سے بہت سارے ہمارے اس طرح کے ایکٹیوٹیز رک گئے ہیں اور میں یہ بھی ساتھ بتاتا چلوں کہ کووٹ کے باوجود بھی ستر فیصد جو ہمارے اسکیمات تھے گزشتہ پی ایس ڈی پی کے اور موجودہ وہ ہم نے مکمل کر لیے ہیں اور یہ کہیں نہیں ہوا کہ یعنی اس پہ بندشیں تھی لوگ ڈاؤن تھا کنسٹرکشن کے کام پہ کوئی تین چار ماہ پابندی رہا لیکن اس کے باوجود بھی ستر فیصد یعنی اس پیس میں اس کمیٹمنٹ کے ساتھ ہم چلتے رہے ہیں کہ ہم نے وہ اپنے کام مکمل کر لیے ہیں پانچ سو اٹر گرین ٹریکٹرز اپنے جو ہمارے چھوٹے زمیندار ہیں کسان ہیں ففٹی پرسنٹ سبسیڈی ریٹ پہ ہم نے ان کو فرام کیے ہیں اور یہ انشاءاللہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اگر یہ کامیاب ہوتا ہے ہماری یہ پروگرام تو اس کو اب مزید آگے بڑھائیں گے اسی طرح چیلہ کٹ سٹھ ازار دو سو چالیس بلڈوزر آرز ایگریکلچر پرس پرس کے لیے لینڈ ڈیولپنٹ کے لیے یہ اب تک بلوشتان گورنمنٹ نے اپنے لوگوں کو دیئے ہیں گیارہ نیب بلڈوزر ہم نے پرچیز کی آپ کو یاد ہوگا کہ اگریکلچر ڈپارٹمنٹ کے ساتھ اشتروں پرانے بلڈوزر تھے اور وہ کسی کام کے نہیں تھی یہ ہم نے پرچیز کیا اور اس کے علاوہ ستر ہزار اکڑ جو انکلٹیویٹڈ زمین تھی اس کو قابل کاشت بنایا ستر ہزار اکڑ یہ کبھی نہیں ہوا اور آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ لوگوں کی زندگیوں میں ان کے روزگار میں ان کے آگے بڑھنے میں یہ کتنا محمد اور معاون ثابت ہوگا آٹھ سو اٹکتر وارٹر کورسز ابھی تک ہم نے تعمیر کیے ہیں تین سو اکسٹھ وارٹر سٹورج ٹینکس یہ تعمیر ہوئے ہیں ایک سو باسٹھ جو ہے فارم پونٹس تعمیر کیے اور اس کے علاوہ ریسنٹلی فوڈ فورٹفیکشن ایکٹ ہم نے کیبینٹ سے اپروف کیا جس کے تحت چونکہ ایک ریپورٹ آئی تھی کہ دوہزار ایک گیارہ میں اور دوہزار اٹھارہ میں کہ بلوشتان کے لوگ خاصوصا خواتین اور بچے وہ غزائی قلت کا شکار ہیں تو جو ریکوائیڈ ویٹامنز ہیں وہ ہم نے اب ان کو پروائیڈ کرنے ہیں اور یہ بلوشتان پہلا صوبہ ہے جس نے یہ ایکٹ منظور کرا لیا کیبینٹ سے کسی اور صوبے نے ابھی تک نہیں منظور کرایا تو جتنے بلوشتان میں جو فلور ملز ہیں وہ اس بات کا پابند ہوگے کہ مکچر جو مشین ہے اس کے تحت جو مختلف ویٹامنز ہیں وہ آٹے میں اس کا اضافہ کریں گے اور اسی طرح جو ہمارے دو گی کے ملز ہیں ان کو بھی اس بات کا پابند کیا ہے اور ایکٹ اب انشاءاللہ جو ہی اسمبلی سے منظور ہوتا ہے تو یہ لاغو ہو جائے گا خواتین کو امپاور کرنے کے لیے ان کو ایکٹنامیکلی ساؤنڈ کرنے کے لیے ایکٹنامیکلی اپنے پاؤں پہ کڑی کرنے کے لیے وومن بانزا اوازار کا کنسیپٹ ہمارا دو ہزار انیس میں آیا اور ابھی تک کوئٹا خوزدار لس بیلا خالان اور گوادر میں وومن انٹرپرنرز کے لیے وومن بازار اسٹیبلش کچھ کیے جا چکے ہیں اور کچھ پہ اپنے کمپلیشن کے آخری مرائل میں ہیں اور اس میں خواتین ہی انٹرپرنر ہوں گے وہ بزنس کریں گے اور تمام مارکیٹ کا جو کمانڈ ہے کنٹرول ہے وہ انہی کے آتھ میں ہوگا تو انشاءاللہ اس سے خواتین ایک تو معاشی طور پہ بہتر ہوں گی انکریج ہوں گی ان کی اوصلہ افضائی ہوگی اور مزید بھی دیگر ازلا میں اس مارڈل کو ہم آگے بڑھائیں گے وومن شیلٹر ہومز ہم نے جو ہے اسٹیبلش کیے اور جو ورکنگ وومن ہیں خواتین جو مختلف ڈپارٹمنٹز میں کام کرتی ہیں ان کے لیے علیدہ آسٹرز ہم نے اسٹیبلش کر لیا اس کے علاوہ وومن آم بیرس پرسن یعنی خاتون محتصب کا جو آفیس ہے بلوچتان گورنمنٹ اپریل دوہزار انیس میں یہ ہم نے اسٹیبلش کیا اس سے قبل خواتین اپنی داد رسی کیلئے خصوصا جو آراسکی کی کیسز ہیں آراسمنٹ کے تو وہ کوئی ایسا پراپر فورم ان کے لیے نہیں تھا کہ ان کو ان کی داد رسی ہو تو خاتون محتصب کا ادارہ ہم نے اسٹیبلش کیا اور انٹائی آراسمنٹ کے حوالے سے تمام بلوچتان کے جو تعلیمی ادارے ہیں اس کو اس بات کا ہم نے پابند کیا کہ وہ اپنے ڈیسک اسٹیبلش کریں سیکٹریٹ میں اس کے حوالے سے اسٹیبلش ہو چکا ہے اور وہ تمام آفیسز جہاں پہ خواتین بھی کام کرتی ہیں وہاں پہ یہ انٹائی آراسمنٹ سیلز اسٹیبلش کیے جا چکے ہیں اور اس کے علاوہ چیف منسٹر کا کمپلینٹ پورٹل ہم نے ریسنٹلی اسٹیبلش کیا ہے کہ جس کے تحت لوگوں کے جو کمپلینز ہیں وہ وہاں پہ درج کرتے ہیں توڑی اور جو موٹی موٹی بات اس طرف آتا ہوں کہ کوئٹا کراچی شہرہ آئے روز آدھ ساتھ سے قیمتی جانے ضائع ہو جایا کرتی تھی اور کسی کا پاس میں اس طرف نہ کوئی توجہ رہا نہ کسی نے اس ایشو کو سیریز لیا تو بلوچتان گاو میں نے آتے ساتھ ہی ہم نے فیٹل گورنمنٹ کے ساتھ اس ایشو کو نہ صرف ٹیک اپ کیا بلکہ بار بار ہم نے اس بات پہ ایمفائسائز کیا اور اس بات کو میکشور کیا کہ یہ روڈ جو ہے ڈیول کیریجوے یہ کنسٹرکٹ ہو تو اس سلسلے میں پہلے فیزیبلیٹی سٹیڈیز کی ہوئی اور ابھی جو ہے ریسنٹلی جو کچھلاک اور خوزدار سیکشن ہے اس کے لیے بیڈز جو ہے انوائٹ کر لیا گیا ہے انشاءاللہ بہت جلد اس پہ گراؤنڈ پہ ہی کام کا آغاز اب انہیں جا رہا ہے بلوش کوئٹا میں ٹریفک ایک بہت بڑا ایشو ہے آپ سب اس سے متاثر ہوتے ہیں ہماری پبلک متاثر ہے ہاپ متاثر ہوتے ہیں اور ایک پراپر سسٹم ٹریفک کا کبھی نہیں بنا تو اس کے لیے ریسنٹلی ٹریفک انجینئرنگ بیرو یہ ہم نے اسٹیبلش کر لیا ہے اور ٹریفک کے پورا نظام کو انشاءاللہ ہم بہتر بنائیں گے اس کے لیے جو ہمارے اقلیتی جو بائی بینیں ہیں ان کے لیے منارٹری افیرز کا ڈپارٹمنٹ اسٹیبلش کیا گیا یہ ڈپارٹمنٹ پہلے نہیں تھی اور اب تک دو سو تیرہ جو عبادت گائیں ہیں مختلف مذائب سے تعلق رکھنے والے لوگوں کی خون پہ جو ہے رینویشن کا کام ہوا ہے اپگریڈیشن کا کام اور بلوشتان گورنمنٹ نے ان کو بڑی فراخدلی کے ساتھ ہم نے اس کو فینانس کیا ہے اس کی تمام ریپیئرنگ اور دیگر جو لوازمات جو جو ڈیمانڈ جہاں سے آئے ہم نے اس کو پورا کیا آخر میں چونکہ میں نے ذکر کیا کہ بہت ساری چیزیں ہیں جس پہ ہم نے ڈیٹیل جو ہے پریزینٹیشن دینا ہے تو یہ کچھ بلٹس جو ہے مین ہمارے جو کچھ پروجیکٹ سے میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے اس کے لیے وزیر اعلیٰ بلوستان جام کمال صاحب کا جو ویزن ہے جو ان کی ڈیڈیکیشن ہے اس کے بغیر یہ ممکن ہی نہ ہوتا اور ممکن کیسے ہوا ہارڈ ورک کے ذریعے ان کے اپنے ایفرٹس کے ذریعے اور آپ اندازہ لگائیں کہ ابھی تک تین سالوں میں دس ہزار پانچ سو اکتیس جو سمریز فائلز ہیں وہ سی ایم صاحب نے اس کو پروسس کیا ہے دس ہزار پانچ سو اکتیس یہ بہت بڑا فیگر ہے کہ تین سالوں میں ایک چیف منسٹر کتنا اس نے ارکریزی کیا ہوگا کتنا انرجی پوٹ کیا ہوگا اس سے اس فیگر رئی سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں تین سالوں میں تک ہمارے کیونٹ میٹنگز ہوئے ہیں یعنی ہر کیونٹ میٹنگ جو ہے وہ اپنے مقررہ مدد پہ وہ میٹنگ ہوا اور اسی طرح جو آفیشل میٹنگز ہیں سی ایم صاحب نے ابھی تک پانچ سو ترونجہ میٹنگز انہوں نے کنڈکٹ کیے ہیں اور پولٹیکل انٹریکشن تین سو چالیس اور بلز اور امینڈمنٹ جو لیجسلیشن ہے وہ ففٹی سکس ابھی تک ہم نے کیے ہیں اور یہ جو سلسلہ ہے انشاءاللہ یہ جاری و ساری ہے اور بلوستان کے عوام کو ہم نے آہ تمام فیسلیٹیز ہم نے پروائیڈ کرنا ہے جو ہماری دسترس میں ہیں اس کے علاوہ ایک سو چوالیس پرسنٹ صرف ہماری جو ریوینیو ہیں ڈپارٹمنٹ اس کی ریوینیو آہ جنریشن میں آہ انکریز ہوا ہے اس میں اضافہ ہوا ہے اور اس میں ہم مزید اضافہ کر رہے ہیں اور اس کے علاوہ فیڈل گورنمنٹ کے ساتھ آہ بلوستان گورنمنٹ کی جو انگیجمنٹ ہے وہ اس طرح سے رہی ہے کہ ہم نے فیڈل گورنمنٹ کو بلوستان کے تمام اشیوز پہ ان کا توجہ م مرکوز کرایا اور اس سلسلے میں جو سی پیک کے پروجیکٹس ہیں جو گزشتہ ادوار میں آہ نہ شروع ہوئے نہ اس پہ فوکس رہا ایون ویسٹرن روٹ کے اسطلاع کو میاں نواز شریف صاحب اور ان کے جو رفقہ ہیں وہ بولنا تو دور کی بات ہے سننا گوارہ نہیں کرتے تھے اب ویسٹرن روٹ پہ بھی کام کا آغاز ہو چکا ہے اور گوادر میں سی پیک پروجیکٹس کے بہت سارے پروجیکٹس وہ لانچ ہوئے ہیں روڈز لانچ ہوئے ہیں تو یہ فیڈل گورنمنٹ کے ساتھ جو ہم نے ایشو اپنا ہمیشہ ٹیک اپ کیا اس کے فوائد ہیں اور فیڈل گورنمنٹ کے ساتھ آہ 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 ان میں سے ہائیس پہ اس وقت ہم بیٹے ہوئے ہیں اور مزید بھی انشاءاللہ بلوستان کے جو عوام ہیں ان کے خدمت کے لیے بلوستان گورنمنٹ آزر رہے گا اور میں اگین دورتا ہوں کہ وزیراعالی صاحب خود کوئٹا میں، کراچی میں، اسلام آباد اور لاہور میں وہاں کے میڈیا اور انٹیلیجنشیا اور جو سٹوڈنٹس ہیں لیکچررز ہیں، جو اہل رائے ہیں، جو رائٹرز ہیں انشاءاللہ ان کے ساتھ وہاں پر یہ جتنے بھی ہمارا ڈیٹیلز ہیں یہ ہم شیئر کریں گے، بہت شکریہ حوام تو مطمئن ہے نا، حوام مطمئن ہے اور وزرا بھی مطمئن ہے سوائے بوتانی صاحب کے ان کے ساتھ اس وقت جو ایشیوز تھے وہ محکمہ ان کے ساتھ ابھی نہیں رہا، ابھی آپ اس کو منسٹر کہہ رہے ہیں، ابھی تو وہ منسٹر بھی نہیں ہیں باقی آسکانی صاحب ہمارے بڑے محترم، بڑے نفیس، بڑے اچھے دوست ہیں چوٹا سا کمپلین اگر ان کی طرف سے آ گیا اور تین سالوں میں پہلی دفعہ تو اس کو آپ ریپورٹ کر رہے ہیں اور تین سالہ کارکردگی پہ جو اتنا ڈیٹیل میں نے شیئر کیا آپ نے اس پہ بات نہیں کیا تو کم از کم اس طرف آپ متوجہ ہوں شکریہ 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 کشریہ کنی بلاول بٹو زرداری صاحب نے اپنے بجٹ سپیچ میں جو فیگر کورٹ کیا بلوشتان کے حوالے سے کہ بلوشتان میں آٹھ فیصد غربت میں کمی ہوئی ہے یعنی کہ آٹھ فیصد غربت کم ہوئی ہے اور یہ جو آٹھ فیصد لوگ ہیں ان کا جو پر کیپیٹا انکم ہے اس میں اضافہ ہوا ہے تو یہ تو بلاول بٹو صاحب نے بجٹ اجلاس میں میں نے اس کے بعد بھی دو تین دفعہ اس کو کوٹ کیا تھا تو آپ کے سامنے ہیں اور مزید ابھی آپ دیکھیں گے دیکھیں پچیس ہزار ہم نے جو ریکنومنٹس کی ہیں اور اس کے علاوہ جو سپیشل ایکنامک زونز ہیں اس میں ظاہر ہے ٹیم لگے گا کم از کم اس پہ کام کا آغاز ہو چکا ہے اور اب بھی ویب سائٹ پہ ہم نے دے دیا ہے بوستان ایکنامک زون کا کہ انویسٹرز جو ہے اس میں انویسٹ کر سکتے ہیں ویلکم وہ آئے انویسٹ کریں انویسٹر آئے گا وہاں پر اپنا بزنس سٹیبلش کرے گا ایکنامکل ایکٹویٹیز ہوں گے مزید لوگوں کو روزگار بھی ملیں گے اور پاورٹی الیویشن بھی ہوگی اور لوگوں کا جو پر کیپیٹرہ انکم ہے وہ بڑے گا کیونکہ بلوشتان میں صرف سرکاری جاب سے صرف تنخواہ سے آپ لوگوں کے جو پر کیپیٹرہ انکم ہے اس کو تو نہیں بڑھا سکتے اس کے لیے پرائیویٹ مارکیٹ میں جو ایکنامک بوسٹ ہے اس کی ضرورت ہے اور وہ انویسٹمنٹ کے بغیر نہیں ہوگا اور انویسٹمنٹ کے لیے جو ون ونڈو آپریشن فیسلیٹی جو ہم نے کوئٹا میں اسٹیبلش کیا ہے اور گوادر میں اسٹیبلش کرنے جا رہے ہیں اور ریڈ ٹیپیزم کا خاتمہ کر رہے ہیں اس کے تمام سمرات وہ ڈائریکٹ اس کا امپیکٹ انشاءاللہ بلوستان کے عوام پہ آئے گا اور اس کا ٹرکل ڈاؤن امپیکٹ ہے اب بھی لوگ اس کو فیل کر رہے ہیں اور اس میں مزید انشاءاللہ بہتری آئے گی آپ کی کار کرنا کسی تو ایسے لگ رہا ہے کہ بلوستان میں دور شہر تیوائے نہرے بہرے ہیں اس وقت بھی دور درات علاقے چھوڑے آپ کی دو سرکاری افتر بولا میڈیٹر کمزائیس افتر و سیول افتر جساں مرمانہ کی دنیا سے ریپورٹنگ کرتے آ رہے ہیں وہاں پہ سولیات تکھوڑا رہے ہیں مشنفری نہیں ہیں عوام در در کے پروپرکانی میں کچھوڑے تو کس طرح آپ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم نے اس کے بڑے انقلابی اقدامات کھائیں جی انقلابی اقدامات بھی ہے ایلت ریفارمز بھی ہے میں نے آپ کو سارا ڈیٹیل بھی شیئر کر دیا ابھی مشین جو ہے کہیں ظاہر ہے وہ استعمال ہوتی ہے استعمال کے بعد اگر خراب جاتی ہے تو اس پھر اس کو ٹھیک کرنے کے جو مدت ہے کوئی افتہ دس دن ہمارا میڈیا اس افتہ دس دن کو ریپورٹ کرتی کہ مشین خراب ہے وہ سالوں سے چلا آ رہا ہے اس پہ کام ہو رہا ہے یا کام کر رہا ہے اس کو ریپورٹ نہیں کرتا تو وہ افتہ دس دن آپ فورا ریپورٹ کرتے ہیں لیکن ابھی بھی یہ جو سیول آسپیٹل میں مشین خراب ہوئے تو اس کے لئے ٹیکنیشن چاہیے بعض ٹیکنیکل جو لوگ ہیں وہ کوئٹہ میں ہیں ہی نہیں کراچی سے ان کو بلانا پڑتا ہے لاہور سے بلانا پڑتا ہے تو اس ایک بریف پیریڈ میں ظاہر ہے آپ کی گاڑی بھی خراب ہو جاتی ہے تو جب تک اس کو ٹیک آپ نہ کریں وہ گاڑی پھر ارکت میں نہیں آتی اور جب تک وہ کڑی رہتی ہے تو پھر لوگوں کا تنقید یہ رہتا ہے لیکن میں نے یہ کبھی نہیں کہا میں نے شروع میں کہا کہ کوئی دودھ اور شید کہ ہم نے نہ نہرے بائی ہیں نہ ہم نے زمین پہ جنت بنا لیا ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ ہماری تین سالہ کارکرتگی ہے یہ ہے اور گزشتہ باقی چونے تین اشروں کے ساتھ اس کو کمپیر کر کے دیکھ لیں تین اشروں اور تین سالوں میں اگر آپ کو واضح بہتری محسوس نہیں ہوئی نظر نہ آئی تو پھر آپ بھلے جتنا تنقید کریں ہمارے سرانکوں پہ ابھی بھی آپ کے ایک جو سوال ہے جو کوئی قسم کرتا ہے ہمارے سرانکوں پہ لیکن خدا رہ کہ ایک جو ہے آپ کمپیرٹیو کمپیرٹیو انیلائیسز کر کے دیکھ لیں اس کا یہ بکس میں آپ سب کو انشاءاللہ بجوا دیتا ہوں اور آپ خود اس کا جائزہ لیں اور پھر فیصلہ کریں میں نے یہ بھی کہا کہ ٹریفک انجینئرنگ بہر ریسنٹلی وہ ریسنٹلی کا جملہ بھی اس کے ساتھ آپ دور آئے نا جی نو 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 اس کا جو ہے نہیں 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 فیزیپلٹی سٹیڈی جو ہے پچھلے سال مکمل ہوا موجودہ فیڈرل پی ایس ڈی پی میں اس کے لیے جو ٹوٹل کاسٹ ہے ایٹی ون بلین روپیز وہ فیڈرل پی ایس ڈی پی کا حصہ ہے اور عملی کام کنسٹرکشن کے کام کے لیے یا روڈ وائننگ کے لیے جو بیڈز ہیں وہ انوائٹ ہو چکے ہیں اور کوئی اچھی کمپنی سامنے آئے گی ظاہر ہے وہ کام ان کو ایوارڈ کر لیا جائے گا اور ہائی ہوپ کے انشاءاللہ اگلے مہینے تک جو ہے وہاں پہ عملی کام کا آغاز ہوگا یہ کریڈٹ تو ضرور دیں کہ کام کا آغاز کوئی اٹھا کراشی شارہ یعنی کتنے بیچ میں گورنمنٹ گزرے کسی نے یہ کام شروع نہیں کرایا ہم نے کرایا اس گورنمنٹ نہیں کرایا اس بات کا تو کریڈٹ جو ہے نا کام از کام یہ تو دیں جی اچھا آپ نے کہا فائلوں میں فائلوں میں نہیں میں آپ کا عبداللہ ایک اور بھی بک کا مارا یہ اس میں تین سالہ کارکردگی اور اس کے سامنے اگلے پیج پہ سیم ڈپارٹمنٹ کا اس میں جو ابھی کرنٹ فائننشل یئر چل رہا ہے اس کی سکیمات ہم نے علیہ دہ رکھے ہیں ہم نے یہ نہیں کیا کہ موجودہ جو پی ایس ڈی پی ہے اس کو بھی تین سالہ کارکردگی کیسا بنایا ہے یہ ہم نے نہیں کیا ہے دونوں کو ہم نے علیہ دہ رکھے ہیں جی کچھلا 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 سیکشن تین سو تیس کلویٹر بلکل ٹھیک ہے دیکھیں سارے پیسے کسی بھی بڑے پروجیکٹ کے لیے ایون چھوٹے میڈیم پروجیکٹس ہیں اس کے لیے بھی نہیں رکھے جاتے یہ نہ صرف بلوشتان بلکہ پنجاب سندھ کے پی کے آپ جہاں بھی جائیں ار سال پیسے رکھے جاتے ہیں کام کا آغاز ہو جاتا ہے اور وہ آنگوئنگ سکیم جو ہے اس کو پھر فیڈرل گورنمنٹ یا پروفیشنل گورنمنٹ ہمارے جو اپنی سکیمات ہیں ہمارے بہت سارے سکیمات ہیں سب کے لیے ہم نے پیسے یکمش نہیں رکھے ٹوٹل کاسٹ ہے اور ار سال اس کو فائنانس کیا جاتا ہے اور آنگوئنگ سکیم کے وہ کیٹیگری میں فال کرتا ہے اور اگلے سال مزید اس کے لیے پیسے رکھے جاتے ہیں تو یہ ایک طریقہ کار ہے اس کا اور اسی طریقہ کار کے تحت اس کے لیے پیسے رکھے گئے ہیں اور چونکہ یہ اب آنگوئنگ سکیم ہوگا اور فیڈرل گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے اس نے اس کو جو ہے فائنانس کرنا ہے اور ہاں ہمارا یہ ضرور کوشش ہے کہ اس کے لیے الوکیشن زیادہ ہو تاکہ تیزی سے کام ہو سکے کون سے کام یہ آپ خود دیکھ لیں آپ دیکھ لیں ہم نے ڈیٹا دیا ہوا ہے ہم نے ڈیٹیل دیا ہوا ہے ہم نے پکچر دی ہوئے ہیں آپ یہ خود اٹھائیں جہاں جہاں ہم نے جو دعویٰ کیا ہے بقول آپ کے ہم تو ہم کہتے ہیں کہ ہمیں آپ کو ڈیٹیل دے رہے ہیں یہ اس کے کاسٹ ہیں سارے جائیں دیکھیں موقع پہ اگر آپ کو نظر نہ آئے تو پھر ہاں کر رہا ہم اس سے گلہ کریں دیکھیں افسوسناک واقعہ تین غریب کارنکون جن میں دو کا تعلق جو ہے وہ کے پی کے سے ہے ایک جو ہے وہ افغان ریفیجی بتایا جاتا ہے وہاں پہ ایک واقعہ پیش آیا ہے اب بھی کوئی گنٹا قبل جو ہے ایسے چو جو ہے متعلقہ انہوڑک سے بیرا رابطہ ہوا تو انہوں نے بتایا کہ رات گئی یہ واقعہ پیش آیا ظاہر ہے ان کے نوٹس میں نہیں آیا کیونکہ تانے سے ساٹھ کلومیٹر دور ہے وہ ایریا پلکل پاڑوں میں ہے تو جو ان کے نوٹس میں آیا ہے انہوں نے اپنی جو ٹیمیں ہیں وہاں پر بجوا دیئے ہیں ڈیڈ باڈیز جو ہے وہاں سے پک کر کے روانہ ہو گئے تھے اور وہ بتا رہے تھے ایسے چو صاحب کے کوئی پہنچنے والے ہیں انہوڑک آئیں گے اور پھر ہسپیٹر میں انہوں کو منتقل کریں گے سینٹر اس کا ہم نے اسٹیبلش کیا دے کہ کیمرے ایک سو ستتر لگ گیا ہیں چودہ سو تین لگنے ہیں چھے اس کے جو ہے ایکزٹ انٹری پوائنٹس ہیں اس پہ کام کا آغاز ہو چکا ہے پولز بن رہے ہیں کل ہی کیمیہ بات کر رہا ہوں کہ سیکرٹری آئی ٹی صاحب نے مجھے بتایا کہ ہم نے دسمبر تک اس کو مکمل کرنا ہے اور اس کے بعد جو ہے پھر کچھ لاک ہے کچھ مضافات کے ڈسٹرک کوئٹا کے جو ایریاز ہیں اس کوئٹا سیف سٹی پروجیکٹ کو وہاں پر بھی ہم ایکسٹینڈ کریں گے آپ یہ بھی دیکھیں یہ کب پہلی دفعہ شروع ہوتا ہے کوئی ساتھ آٹھ سال قبل کا پروجیکٹ آج کا تو نہیں ہے ایک پرسنٹس پہ کام کا آغاز نہیں ہوا ہم نے تو کام کا آغاز کر دیا اور ہم کوشش کر رہے ہیں یہ کوئی دعویٰ نہیں ہماری خواہش ہے ہمارے ایفرٹس ہیں کہ ہم کہتے ہیں اس کو دسمبر تک مکمل کریں گے جو کام ساتھ آٹھ سالوں میں شروع نہیں ہوا ہم جو ہے نا اس کو انشاءاللہ ایک سال میں کام کا آغاز کرنے کے ساتھ اس کو مکمل کرنے جا رہے ہیں کوئی باثر نہیں کانون کے لیے سب یہ اقصہ ہیں یہ سب برابر ہیں کوئی باثر نہیں ہے ایف آئی آر اس کا جو ہے ریجسٹر ہو چکا ہے اس کے بعد جو ہے ان کے اپنے ورسا کی طرف سے ڈیمانڈ آیا کہ اس پہ بڑا تشدد ہوا ہے پھر ڈیڈ بارڈی کو جو ہے قبر اگزیوم کر کے قبر کشائی کر کے اس کو نکالا گیا اس کا پوسٹ مارٹم ہوا ہے ایف آئی آر درج ہے اور انشاءاللہ جو بھی اس میں ملوث ہوں گے وہ قانون کی گرفت سے نہیں پچھ سکیں گے ہم نے کوئی ایسی بات نہیں سنا آپ نے سنا ہے آپ کو پتا ہوگا جی شکریہ موسیقی 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 موسیقی